شیطانی کی بھی کوئی خط ہوتی ہے مگر آپ نے اس بکری کو نہیں دیکھا جس سے ابلیس بھی پناہ مانگتا ہے کیونکہ یہ اتنے انچے انچے پہاڑوں پر چل جاتی ہے کہ ذہن ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا وہ بھی بینا کسی حفاظت کے میرے حساب سے تو اس بکری کا نام سپیڈر گوٹ ہونا چاہیے تھا مگر اس کا نام ایبکس گوٹ ہے یہ ان پہاڑوں پر اس لئے چلتی ہے کہ یہاں پر نمکیات ہوتے ہیں اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب یہ بکری نبے درجہ زاویے سیدھے ڈیم پر چل جاتی ہے اور وجہ یہی نمک ہے کیونکہ اس نمک میں کیلشم پاسپورس اور ایلن ہوتے ہیں جو اس کے حضاء کے لئے ضروری ہے اب سوال یہ ہے کہ ان پہاڑوں اور ڈیمو پر یہ چل کیسے جاتی ہے آپ نے ان کے کیلو کو نہیں دیکھا جو ایسے دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں جو اسے پکڑ بنانے میں کافی مدد دیتے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے اتنے اونچے اور بڑے ڈیمو پر چل جاتی ہے ویسے آپ اس ننجا بکری کو کیا نام دینا پسند کریں گے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے